سلطان اور انگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ پر جتنے بھی ہندووں نے الزامات لگائے ایک سے ایک بڑا جرم اس پاک آدمی کی فیرس نے جو لوگوں نے بعد میں لکھا اور مورفین نے اس کو زیادہ سے زیادہ بدکردار ثابت کرنے کی کوشش تھی اور خاص طور سے جو تاریخ ہندووں اور سکھوں نے لکھی اور پھر اسی طرح یورپ کے جو لوگ اس زمانے میں یہاں سیاحت کو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی لکھا ان سب کوئی اگر آدمی پڑھتا رہے اور اس کے بعد ادھر ادھر کے حالات پر غورت نہ کرے اور تاریخ کی بیگر کتابیں نہ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ بدکردار اور اس سے زیادہ ظالم آدمی کوئی نہیں تھا ہر کوئی اس پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ سلطان اور انگزیب نے ہندووں کے مندر تباہ کر دیئے انہوں نے ہندووں کو تعلیم دینے سے روک دیا یہ نہیں لکھتے کہ اس نے ہندووں کو یہ کہا کہ تم مسلمان بچوں کو پاٹ شالوں میں بلا کے انہیں کافر مت بناو یہ نہیں کہتے کہ ہندو تعلیم کے بہانے سے بلاتے کہ مسلمان بچوں کو اور انہیں کفر کی تعلیم دیتے تھے اور یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت اتنے مندر بنائے جا رہے تھے اتنی تیزی سے مندر بن رہے تھے ہندوستان میں جگہ جگہ اور عالمگیر اپنی سلطلت کے پہلے بارہ یا تیرہ سال صبر کر کے ان چیزوں کو دیکھتے رہے اور منع کرتے رہے کہ یہ نہ کرو یہ مندر میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بیٹھ کر ہمام لوگوں کے خلاف اور مغلیہ حکومت کو تباہ کرنے کے خلاف سازشیں تیار کی جاتی ہیں تو اس لیے تم ان کاموں کو چھوڑ دو جب ایک فرقہ اور ایک طبقہ برسہ برس تک حکومت کے اس اصول کی پابندی نہ کرے اور اس کے بعد اٹھ کر اگر کوئی شخص ان مندروں کو ڈھا دیتا ہے تو اس کو کہنا کہ مندر اس نے ڈھا دیئے یہ بڑا غلط کام کیا تو وہ جو کچھ مندروں میں بیٹھ کر کرتے تھے وہ کونسی ایسی نیکی کی چیز تھی جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی تھی لوگوں میں شاہ جہان اس میں وہ تاثب نہ مانا جائے اور جتنا کچھ شاہ جہان کے متعلق ہندو کہتے ہیں کہ بہت منصف تھے اچھے تھے ان میں بلا شبہ بڑی خوبیاں تھی شاہ جہان بڑے پڑے لکھ کے آدمی تھے شاہ جہان کو اللہ تعالی نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا چلیے وہ تو متاثب نہیں تھے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ نئے نئے بدخانے جو بننے لگے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہندوستان سے مغلوں کی حکومت کو ختم کیا جائے اور اس نے نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ اس نے شاہ جہان میں بدخانوں کو تلوا کر اور ہندووں کا جو سیاست پر قبضہ ہو جانا چاہیے تھا اس کی بے کنی اور اسی لیے اس نے پھر شاہ ایران کو لکھا اکباس صفوی کو کہ میں نے ہندووں کے اتنے منظر تلوایاں اور اس کی وجہ بھی لکھی اس نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ ہم مذہب کے خلاف ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بدخانیں یا مساجد جو بھی بنتی ہیں لوگ عبادت کریں جس کی بھی کرتے ہیں تو جب بغاوت ہوتی ہے تو پھر ہم بدخانیں گراتے ہیں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بغاوت کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں تو ہم بدخانیں گراتے ہیں اور موظفین جو تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدخانیں گرائے گئے اس لیے بغاوت ہو گئی اور جتنا کچھ شاہ جہان نے کیا ان کے صاحبزادے اور عمزیب رحمت اللہ نے تو اس سے کہیں کم کیا انہوں نے تو بنارس میں ایک بدخانہ دلوا دیا اور مطرح میں وہ جو بدخانہ مسلمانوں کے مال سے بنا تھا اگر اس شخص کی زندگی میں جرم یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور مغلوں کی حکومت کو بچانے کے لیے مندر جو سازشوں کا اڈا بن گئے تھے انہیں مصمار کرتا تھا تو پھر بلا شبہ وہ بہت بڑا مجرم ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو مسلمان اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں کاش کہ تعدیس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق ہوتی اور عمزیب رحمت اللہ علیہ کے اس فریل کا جواز انہیں خدا کی کتاب میں مل جاتا یارویں پارے میں سورہ توبہ میں اور ایک سو سات منبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا اور عمزیب نے پڑھا تھا قرآن ان سارے مغلوں میں بابر بادشاہ سے لے کر اور باد والوں تک بھادر شہزفر تک غالبا شہزادوں میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو قرآن کریم کا حافظ و سوائے اور عمزیب آپ کی نظر میں شاید یہ کوئی بڑی بات نہ ہو قرآن کریم کا حفظ کرنا لیکن جو حفظ کرتا ہے نا اس سے پوچھو کتنی محنت پڑتی ہے اور جو حفظ کرتا ہے پھر اس حفظ کو سنبھال کے رکھنا اور ہر سال سنانا یہ عمزیب رحمت اللہ علمے تھا اور ایسا بادشاہ اور ایسا شہزادہ تھا کہ وہ دنیا میں جو چاہے شیطان کی پیروی کر سکتا تھا لیکن اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے خدا کی کتاب کو محفوظ رکھنا اور پھر جو رقعات عالم گیری اور جو کچھ اس نے لکھا ہے اس میں جا بچا قرآنی آیات کو جڑتا ہے ایسے جیسے نبی نے جڑتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور عمزیب عالم گیر رحمت اللہ علیہ حافظ ہی نہیں تھے قرآن کو سمجھنے والے بھی تھے انہوں نے یہ آیت نہیں کڑی ہوگی اللہ نے فرمایا بَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا اور جنہوں نے مدینہ منبرہ میں وہ مسجد بنائی ہے اے مسلمانوں تمہاری زدبر وَقُفْرًا اور اس لیے کہ وہاں سے کفر پھیلے وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُمِنِينَ اور ایمان والہ میں پھوٹ ڈالیں کتنے جرائم اللہ نے فرمایا وہ مسجد زدبر بنائی جاری ہے اللہ تعالی نے اشارت درمایا کہ وہ کفر کو پھیلانے کے لیے بنائی جاری ہے آپ ان ساری چیزوں کو ہندووں کے مندروں کے ساتھ جوڑتے رہیں اور اس سمانے میں چلے جائیے کہ کیا ہو رہا تھا کہ اب ہاں پر یہ مندر زد کے طور پر نہیں بنائی جاری تھی کہ کفر کی پھیلانے کے لیے نہیں بنائی جاری تھے کہ مسلمان بچے جتنے مل جائیں انہیں لاؤ اور ہندو ماتا ساری پڑھاؤ اور دوتوں کی عبادت سکھاؤ اور اسلام پر اعتراضات سکھاؤ وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُمِنِينَ اللہ نے فرمایا تیسرا جرم مدینہ منورہ میں بننے والی مسجد نماء اس مسجد کا یہ تھا کہ مسلمانوں میں فود ڈالی جائے یہاں پر غابت نہیں تھی چوتھی بات اللہ نے فرمائی وَإِرْفَابًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے وہ جو شخص لڑایا خدا سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے مدینہ منورہ میں اس مسجد کو تھانگ بناتے ہیں تھانگ کا لفظ تو بڑا قرآنہ ہو گیا کمینگا پھر ساتھ گھات لگانے کی جگہ اس کا ٹھکانہ مرکز تکیاں بیٹھ کر گھات لگا کے مسلمانوں کو برباد کرے اور مدینہ منورہ میں تباہی مچا دے یہ سب کچھ مندروں میں اس وقت نہیں ہو رہا تھا وَلَا يَعْلِفُنَّ اِنْ عَرَضْنَا إِلَّا الْحُسْنَا اور اب جب آپ کہیں گے کہ مسجد توڑو یہ گراؤ تو اس مسجد زرار کے ٹوٹنے پر قسمیں کھائیں گے منافق آکے کہ ہم نے تو سوائے نیکی کرنے کے نماز پڑھنے کے اور کسی اس کے لیے مسجد نہیں بنائی تھی وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آگر جھوٹی قسمیں کھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار توڑھا نہیں دیتی اور اس مسجد کا بلکل ملیہ میٹنگ اس سوہابا رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا اللہ نے کہنا لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا کبھی بھی آپ اس مسجد کا افتتاہ تو در کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے افتتاہ کرنے کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے منافقین نے راضی کر لیا تھا اور اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بڑھنی نہیں آئی تھی اللہ نے کہا لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا کبھی بھی آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے اس جگہ پہ آپ نے قدم نہیں رکھنا مندروں میں بھی یہی ہو رہا تھا تو عالمگیز نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے اور سارے مغلوں میں یہ واحد شخص ایسا ہے جس نے ہندووں کے ساتھ بہت مہربانیاں کی اور اس کے پاس سے کچھ چاہتا وہ سمجھ گیا تھا بھانک گیا تھا اللہ کا بندہ اس بات کو کہ اب دنیا میں بادشاہت زیادہ اسے تک نہیں شل سکتی اور جہاں تک ہو سکے ہندوستان کی آبادی کو زیادہ زیادہ مسلمان کرنا چاہیے اس لیے ہندووں کو جو انہوں نے مراعات دی وہ بالکل ایک الگ باب ہے اسے تھوڑا سام دکھائیں گے انشاءاللہ اس اورنزیب رحمت اللہ علیہ کے کارنامے سے بھی پردہ اٹھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اورنزیب کس بری طرح اس خواہش میں مبتلا تھے کہ کسی طرح ہندووں میں اسلام پھیل جائے مگر یہ تھوڑا ہی ہے کہ بغاوتیں ہوں اور بیٹھ کے سر جوڑ کے مغلوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنایا جائیں اور پھر اس پر بادشاہ سلامت کچھ کرے ہی نا اور کچھ کرتا ہے تو پھر اس کو الٹا رنگ دے کر ہندو مولرحیم نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو رائچ کیا اور مسلمان بے پڑھے لکھے اس سے متاثر ہو گئے اور اس کا نتیجہ یعنی پلا کے انگریزوں نے بھی وہی لکھا اور اب ہمارے بچوں کو بڑھا جاتا ہے اور نظیب تو اتنا مجرم تھا بہت بڑا جرم کیا اس نے اپنے باپ کو قتل کر دی یہ بھی اس کے خلاف بات ہے اگر یہ جرم ہے کہ اس نے بھائیوں کو مارا تو پھر صاحب قرآن ثانی شاہ جہان کیوں مجرم نہیں صاحب قرآن اول تو تیمور تھے صاحب قرآن ثانی یہ تھے شاہ جہان پھر وہ کیوں مجرم نہیں بھی اکبر آزم وہ کیوں مجرم نہیں جیپور پر چڑھائی کی انہوں نے اور اکبر اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹا جب تک کہ ہندو لڑکیاں اس نے اپنے حرم میں داخل نہیں کر لی اس کی یہ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے سوری تاریخ پڑھنی چاہیے ہم اس بات پر نہیں آئے کہ ہم ان مغلوں کو یا اورنگریب کو کسی کو معصوم ثابت کریں عصمت فقط لوازمات نبوت میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی معصومیت ختم ہو گئی بس لیکن ایک اللہ کا بندہ جس نے اتنے احسان کیوں مسلمانوں پہ اس کے متعلق ہم سنیں اور جواب نہ دیں ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے عالمگیر کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے ملک میں باقاعدہ یہ حکم جاری کیا کہ میری تاریخ سے مشتمل چیزیں نہ لکھی جائیں بادشاہوں کی خوشامت جو لوگ کرتے تھے اور خوشامت کر کے کام نکلوانا چاہتے تھے اس نے منع کر دیا کہ میرے متعلق نہ لکھو اور عالمگیر کے متعلق جو عام طور پر کتابیں ملتی ہیں ہمیں جن سے ہم لے کر تاریخ کا میٹیریل تیار کرتے ہیں ان میں ایک کتاب عالمگیر نامہ ہے عالمگیر نامہ سید قاظم شیرازی نے لکھی تھی اور دس برس کے حالات ابتداد ہیں اور سید قاظم شیرازی کا تعلق ایران سے تھا اور اورنگزیب کے ہاں جن علماء نے ترجیر پائی اور اورنگزیب نے جن کے علم کی زیادہ قدر کی وہ علماء ما برا انہر کے تھے اور ما برا انہر کے علماء پکے ہنفی اہل سنت میں سے اور ایران میں صفویوں کے اثر سے وہاں کے قائع جاپریہ رائز تھی اس بات کو نہیں ملنا چاہیے کہ قاظم شیرازی وہاں کے تھے اور انہوں نے جو کچھ اورنگزیب عالمگیر پر لکھا ہے اس کو ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تاثب نہیں برتا گیا معاثرِ عالمگیری مستعید خان ساقی کی تصنیف ہے اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنا حضی دعا رکھا تھا اور تیسری کتاب منتخب اللباب ہے یہ خافی خان ہے اور خافی خان جو تھے ان کے والد کو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فوج میں شریک کیا تھا اور خود خافی خان ان کی اورنگزیب کی وفات کے دس سال کے بعد ان کے حیات میں تو خود بھی وہ فوج میں شامل تھا اور اس نے ان کی وفات کے دس سال کے بعد منتخب اللباب کے نام سے کتاب لکھی ہے اور خافی خان صاحب نے اہل سنت کا مسلک ترک کر کے سکھائی جاپریہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی مواقعات عالمگیری آقل خان کی تصمیف ہے اور یہ خود اقرار کرتے ہیں آقل خان کہ میں نے عالمگیری سلطان سے چھپ کر یہ کتاب تصمیف کی یہ ہے کل اور آقل خان صاحب خافی خان صاحب کازم شیرازی صاحب یہ سارے کے سارے ان کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگ علماء معورہ النہر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اب تک مغلوں کی تاریخ پر اس پہلو سے کام نہیں ہوا اور اگر ہوا ہو تو ہمارے علم میں کم سے کم نہیں ہیں کہ کسی نے یہ بھی سوچا ہو کہ مغلوں کی سلطنت جو تباہ ہوئی ہے اس میں علماء معورہ النہر اور علماء اسفحان اور شیراز ان لوگوں کی آپس میں جو تعلقات جو خرابیاں جو چیزیں تھیں اس نے اس تباہی میں کیا کردار ادا کیا تھا معورخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو حقیقی بات آپ سے عرض کریں بہت کم معورخین ایسے ہیں جو تاریخ میں تعصب کو دخل نہ دیں اور مذہب کو دخل نہ دیں اپنی فرقہ واریت کو دخل نہ دیں یہ ابن عربی اتنے بڑے معورخ ہیں یہ ابن عربی صوفی ہیں رحمت اللہ علیہ و نہیں یہ دوسرے جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے اور اس احکام القرآن کی بنیاد پر بیس سیدوں میں کرتبین اپنی تفصیل لکھی ہے رحمت اللہ علیہ یہ ابن عربی معورخ ہیں العواسن میں القواسن ان کی کتاب ہے ایک مثال ان کی دیتے ہیں وغیرنا سپین کے جتنے معورخین ہیں بالعموم اگر سپین کے آٹھ سو سال پر کسی نے مطالعہ کیا ہے تو وہ اس بات کا قطعن انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں کے معورخین پر چونکہ بن عمیہ کی حکومت تھی اور عروبیوں کے احساناتیں ان میں بالعموم مورخین بن عاشم کے ساتھ زیادتیں کرتے ہیں سیدنا حرسن اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ مجمعین ان لوگوں کے ساتھ وہ تاثب برتتے ہیں علواسنین لوگا واسم آپ پڑھئے اور ایک فکرہ انہوں نے ایسا لکھا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ انہیں گویا کے اہل سنت جو گویا کے اہل بیتِ گرام رضی اللہ عنہ سے ایک طرح کا بود تھا پرکاش تھی بھی تاریخ کا کیا تعلق ہے کہ آپ اپنے مذہب کی وجہ سے مورخ ہو گئے ہیں اور مورخ ہو گئے مذہب کی وجہ سے اور فرقہ واریت کی وجہ سے آپ تاریخ کو اٹھا کر رہے ہیں تاریخ کو غلط کر رہے ہیں اس لیے تم مورخین ایسے ہیں جن کی طبیعت پہ اس فرقے کا اثر نہیں ہوا جس فرقے سے وہ تعلق رکھتے تھے سبین جی کو ایک مثال دے دی آپ یورپ کے مورخین کو پڑھئے جتنی ہسٹری یورپ والوں نے لکھی ہے ان میں شدید تاثب ہے مسلمانوں کے خلاف نگر وہ کرتے ہی ہیں کہ اس تاثب کو اس طرح خوبصورتی سے چھپاتے ہیں جیسے چڑیل کو پڑی کا کپڑے پہنا دیے جائیں تو بزائے دیکھنے میں پڑی ہے مگر ذرا سا تینی بند کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنی بھیانک اور اسی بند صورت چڑیل ہے یورپین بھی ایسے کرتے ہیں شدید تاثب مسلمانوں کے خلاف اور اگر کوئی آدمی چکننا ہو کر یورپین کی ہسٹری نہ پڑھے تو وہ تو مسلمانوں کو سب سے بری قوم دنیا میں تصبر کرنے لگے اور یہی اثر ایشیا کے مورخین پر بھی پڑتا ہے کہ ایشیا کے مورخین بس اتنا کرتے ہیں کہ یہ ذرا صاف اور سچائی سے لکھ دیتے ہیں جو فرقہ واریت ہوتی ہے اسے ظاہر کر رہے ہیں سچائی سے یہ مطلب یہ کہ تاریخ میں سچ بولتے ہیں مطلب یہ کہ اپنی فرقہ واریت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور عیسائی اس کو چھپا جاتے ہیں خوبصورت کپڑوں میں وگرنا جو مورخ متعصب ہوتا ہے جب فلم اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ خوبصورت سے خوبصورت شہزازی کی تصویر بھی کھینچے تو اس کا رنگ بھی سیاہ کرتے ہیں عالمگی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ یہ ہوا کہ قاظم شیرازی خافی خان آقل خان یہ جتنے انہیں ملے ان سب نے تاثر برتے اس شخص کے خلاف اور اس پر عزامات لگاتے جلے گئے ہیں شاہ جہان کے ساتھ اور انگریب باپ کے ساتھ یہ کر گزرا ارے بھئی وہ باپ کے ساتھ نہ کرتا اور دارہ شکو کو دے جاتا ہندوستان کے حکومت دارہ شکو نے یا تو مار دینا تھا اور انگریب کو یا اور انگریب نے مار دیا دارہ شکو کو ہوتا تو ایسے ہی ہے پھر فخت یا تختہ تو دارہ شکو کو حکومت مل جاتی اور سیکولر حکومت مل جاتی اور مذہب کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا کہتا اور اسلام کا جس طرح چاہتا مذاق اڑاتا تو کیا یہ ٹھیک تھا تاکہ آئندہ سے ہندو مت کی راہ ہمار ہوتی دارہ شکو سب سے زیادہ پیارا بیٹا تھا شاہ جہان کا اور مصیبت یہ کہ شاہ جہان کی صاحبزادی وہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلق اور محبت جیسے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ حد سے آگے چلی گئی تھی اور اپنے بھائی اور باپ جیسا وہ دنیا میں کسی کو سمجھتی ہی نہیں تھی دسو سڑھ سٹھ فجری میں شاہ جہان بادشاہ پیشار کے مرد میں مبتلا ہو گئے اور دک گیا اور دارہ شکو نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ساری حکومت کے اختیارات دلی اور آگرے میں ان سے لے دی اور آپ کو معلوم ہے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کیا یہ سارے مور رحیم لکھتے ہیں کہ دارہ شکو نے اپنے تینوں بھائیوں شجاہ مراد اور علمگیر ان کے جتنے بھی سورسز تھے جہاں سے پتا جل سکتا تھا کہ مرکز میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس نے سب سے پہلے وہ منقطع کر دی اور جتنے شہزادہ علمگیر شہزادہ شجاہ اور شہزادہ مراد تینوں شہزادوں کے نوکر تھے باپ کے پاس اور وہ پل پل کی خبریں بھی جوا دے تھے کہ یہاں مرکز میں کیا ہو رہا ہے آپ کے والد کیا کیا حال ہے ان سب کو منع کر دیا کہ خبردار جو آج کے بعد کسی نے یہاں سے کوئی چیز لکھی اور بعضوں کو قید میں ڈال دیا اور اور تو اور منگال گجرات اور دکن تینوں جہاں شہزادے تھے اور حکومتیں کر رہے تھے اس نے راستے بند کروا دیئے کہ مسافر نہ آنے جانے پائیں ایسے نہ ہو کہ مرکز کی یہ اطلاع کہ یہ اورنگزیب کو شجاہ اور مراد کو مل جائے اور بھائی جو ہیں وہ ان حکومتوں کو سوائی حکومتوں کو چھوڑ کر کہیں مرکز کی طرف نہ آدم کے لیکن شاہ جہان بادشاہ کا ہٹ جانا اور دارہ شکو کا غالب آ جانا کہ ایسی خبر نہیں تھی یہ چھت سکتی سوہوں میں خبر پہنچ نہیں اور سوائے اور انگزیب رحمد اللہ کے تاریخ میں ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ باقی کوئی رہ گیا جس میں بغاوت نہ کی اور انگزیب واحد آدمی تھا جس میں بغاوت نہیں سب سے پہلے شجاہ نہیں کی دارہ شکو سے چھوٹا تھا لیکن آلمگیر سے بڑا تھا بنگال میں اس نے شجاہ نے انکار کر دیا دارہ شکو کی اطاعت کا اور اس نے بادشاہی کا اعلان کر دیا اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں اور ملک علک کر لیں گے اور شہزادہ مرال وہ احمد آباد میں تھے گجرات میں تھے اس نے تو ان سے بھی بڑھ کر حرکت کی سب بھائیوں باقی اس بھائی سے مراد تھے اور وہ یہ اس نے کیا کہ گجرات میں باقائدہ اپنا سکھ اپنے نام کا جاری کر دیا اور علماء کو حکم دیا کہ جمعہ کا خطوہ میرے نام پر پڑھا جائے یہ دونوں بھائیوں نے کیا وہ تو بدنام نہیں ہوئے اور اس موقع پہ کوئی مورا رخ ثابت نہیں کر سکتا آج تک بھی کہ آلمگیر میں کوئی خودصری اختیار کی ہو آلمگیر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں شاہ جہان ہی کے حکم سے گلبرگہ میں محاصرہ کی ہوئے تھے اور گلبرگہ کو فتح کرنے کے قریب قریب بات تھی اور انگزیب کو جب پتا چلا انہوں نے کہا جب تک حضرت زندہ ہیں ایک جوا خط میں لکھتا ہے کہ جب تک آلہ حضرت زندہ ہیں میں کچھ نہیں کروں گا آلہ حضرت سے مراد شاہ جہان بادشاہ تھا اور دارہ شکوں نے حکم دے جا اور اس نے کہا شاہ جہان بادشاہ کی طرف سے لکھ کے بھیجا کہ تمام افتر جو آلمگیر کی فوج میں سب آلمگیر کو چھوڑ دیں اور راپس چلے آئیں دلی آجو نتیجہ اس کا چاہ نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ بیجاپور کا محاصرہ بوابہ تھا اور آلمگیر کو ایک کرون روپے پر سلا کرنی پڑ گئی آلمگیر نے کہا جسا سلا کر لوں وگرنا تو بیجاپور کو فتح کر کے واپس سلا آتے اور یہ مہم نا تمام لے گی اور دارہ شکوں نے بادشاہ کی خدمت میں شاہ جہان کی جو آلمگیر نے اپنا نمائندہ رکھا ہوا تھا عیسیٰ بیگ اس کو قید کیا اس کا گھر ضبط کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دارہ شکوں نے جسون سنگھ جو جودپور کے والی تھے جسون سنگھ سے کہا کہ جودپور سے اٹھو اور گجرات چلے جاؤ اور وہاں جا کر گجرات اور احمد آباد یہاں پر پہنچ کے قبضہ کرو اور اگر آلمگیر درمیان میں آ گیا تو آلمگیر کو مزا چکھا دیں یہ ہیں دارہ شکو کی حرکتیں جو شاہ جہان کے نام پر کی جا رہی تھی پھر بھی شاہ جہان بدنامہ کے باپ کو قتل کر دیا ہم چاہتے ہیں یہ بات درہ سامنے آئے کہ کیا ہوا کیا تھا آلمگیر دس سو اڑھ سٹھ ہجری میں چلے ہیں وہاں سے اور بارہ جماعت الاول کی تاریخ لکھی ہے کہ شاہ جہان کی بیماری کو پانچ منینے ہو گئے تھے اور بیجا پور سے وہ روانہ ہوئے اور پچیس دن میں برہان پور پہنچے اور ایک مہینہ تک تھیرے رہے اور انہوں نے اپنے بھائی مراد کو خط لکھا اور مراد اس بات پر کیونکہ خود اس نے بغابت کر دی تھی نا اور احمد آباد و بجرات پر اپنا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا تھا اس نے اورنگزیب کو کہا کہ تم بھی بغابت کرو اور اورنگزیب نے کہا اچھا بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں ہم دونوں بھائی ملتے ہیں اور دونوں بھائی دیالپور میں نربضہ وہاں اتر کر ملے اور جہاں عالمگیر اور مراد دونوں شہزادے بات کر رہے تھے اس کے دارہ شکوخ کے اکسانے پہ جسون سنگھ پوجے لیتے ہوئے ولی کے وہاں پہنچ گیا اور عالمگیر کا خط ابھی تک تاریخ میں محفوظ ہے اس کے دستخطوں کے ساتھ کہ اس نے ایک برہمن کو بھیجا اور کہا آپ جائیں اور جسون سنگھ سے کہیں لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں لڑنے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہم لوگ صرف اپنے والد کی عیادت کے ذر سے دنی جا رہے ہیں آپ درمیان میں نہ لیکن اسے تو پڑھا رکھا تھا دارہ شکو نے اور اسے تو ادھر سے پمپ کیا جا رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ ان دو بھائیوں کو بلکل مار دے گا اور پھر ہوا جو ہونا تھا سخت مار کا ہوا اور اورنزیب سے سمجھانے کے باوجود جسون سنگھ وہ نہیں باز آیا یہ الگ بات ہے کہ واقعی وہ آدمی بہت بہادر تھا بہت بہادر تھا خوبی جس میں بھی ہو اس کی تعریف کرنی شایئے حق دار کو اس کا حق دینا چاہیے لیکن اورنزیب اور مراد کے سامنے وہ کہاں ٹھہر سکتا تھا اور دونوں شہزادوں کی فوج کے ساتھ جب ڈڑائی ہوئی تو اسے شگاست ہوگئی بھاگ کھڑے ہوئے اور جب اپنے وطن پہنچا تو یہ بات بھی اچھی طرح سننے کی ہے اور ایک سرکاش کہ اکھتر کے بعد ہمارے ہاں جو کچھ ہوا تھا یا اکھتر میں جو کچھ ہوا تھا خواتین اس پہ ہی عمل کر لیتی جب جسون سنگھ بھاگ پہ اپنے وطن واپس پہنچا ہے تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ چاہ کی ہے بیوی سے تو نہیں شب آ سکتا تھا وہ تو پہنے بھی سن چکی تھی تو اس نے کہا خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تم جیسا بزبل اور میرا شور میں برداشت نہیں کر سکتی نتیجہ یہ نکلا کہ جسون سنگھ اس کی منتیں کر کر کے مر گیا مدر ساری زندگی اس کے قریب نہیں جا سکا اس نے کہا تم بزبلو اور اگر اولاد ہو گئی تو وہ بھی بزبل ہوگی میں چاہتی نہیں کہ تم جیسے آدمی کے ساتھ میری جسمت ہو اور میں تمہاری بیوی کہلاؤں اتنی غیرتمند خاتون تھی دشمنوں سے شکست کھا جانا اس کے بعد غیرت والے لوگ کام کیا کرتے ہیں شاہ جہان آگرہ سے جلی چلنے لگا اور جب جسون سنگھ کی شکست کی خبر پہنچی ہے تو آگرہ کو واپس آنا نہیں جاتا تھا لیکن کیا کرتا ہے دارہ شکو آگرہ میں لے آیا اور دارہ شکو اس موقع پر ساٹھ ہزار کی فوج لے کر آلمگیر کے مقابلے میں نکلا ہے کہ آلمگیر کو مارنا ہے شاہ جہان سمجھاتے رہے بار بار کہتے رہے اسرار کرتے نہیں یہ تعلیف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مت جاؤ بھائی کے خلاف مت رٹھو یہ مسئلت کے خلاف ہے تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے جانے دو میں جا کر اسے سمجھاتا ہوں حتیٰ کہ اس نے حکم دیا فوج کو کہ میرے خیمے تیار کر لیکن دارہ شکو نے نہیں جانے دیا اور دس سو ارسٹھ ہجری میں آگنا سے روانہ ہو کے سمو گڑ کے پاس جا کر ٹھیل آگے دونوں بھائی تھے جانگیر اور مراد اور بڑے زور کا مارکہ ہو ایسا مارکہ ہوا کہ دارہ شکو نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ لگتا تھا کہ مراد اور آلمگیر دونوں یہی رہ جائیں گے لیکن اللہ کو یہ منذور تھا مسلمانوں کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانا تھا نتیجہ اس کے نکلا کہ آلمگیر جیت گئے اور مراد نے ایک ثابت قدمی سے جنگ کی کہ جس ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا حودہ تیروں سے چھن گیا چاروں طرف سے تیر آتے تھے اور اس پہ لگتے تھے اور لہ لہان ہو گیا یہ شہزادہ لیکن چھتان کی طرح ڈکتے اور یہ حودہ یہ مغل خاندان میں محفوظ رائے کیلئے یہ بارہا کے سادات جب انہوں نے ذرا بغاوت کی بھوئی نے پہنچی نا اور بغاوت ان کے سر میں سمانے لگی تو سلطان اور انگریب رحمت اللہ علی کی بیٹی نے اس حودے کو نکال کے دکھایا اور اس نے کہا چچا اس پہ بیٹھ کے لڑے تھے اور پیموری نصر کی لئے یہ آدگار ہے تو سادات بارہا ذرا اپنے کپڑوں میں رہیں ایسے نہ ہو کہ ہم انہیں اس کلوار کا اور اس کیل کا مزہ چکھائیں دارہ شکو بھاگا ہے واپس اور آدرہم جا کے دم لیا اور اتنا شرمندہ ہوا اتنا شرمندہ ہوا بھائیوں سے لڑکے کہ شاہ جہان کے پاس نہیں گیا شاہ جہان بار بار بلاتا رہا کہ بیٹے کو گو میرے پاس آئے میں بیمار ہوں یہ ہے لیکن دارہ شکو میں شرم چلو شرم تو تھی نا اور پھر کیا کیا رات کی تاریخی میں آدرہ چھوڑ کے نکل گیا اور یہ پیغام دے گیا کہ حضرت سے کہنا کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور دلی پہنچ گیا رمضان دس سو اڑھ سٹھ میں آلمگیر نے شہزادہ محمد سلطان کو بھیجا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ کلے پر جا کے قبضہ کرو اور شاہ جہان کی خدمت میں ارز کرو کہ اب آپ کلے سے نا تشریف لائیے اب سب کچھ آفی کا ہے سوچنا چاہیے کہ شاہ جہان بادشاہ کے بیمار ہونے کے بعد مراد آلمگیر شجاع ان سب کے وکیلوں کو روپ دینا کہ اپنے مالکوں تک کوئی خبر نہ پہنچنے پا یہ جرم کس کا تھا بنگال بجرات اور بطن کے راستے بند کر دی یہ جرم کس کا تھا عیسیٰ بیگ جا علمگیر کا وکیل تھا اس کا ذر ضبط کر کے اسے قید میں ڈال دیا یہ جرم کس کا تھا بیجاپور میں اچھا خاصہ فتح ہو رہی تھی اور ایک کروڑ روپے پر مجبوراً صلاح کرنی پڑ دی یہ آلمگیر کو یہ جرم کس کا تھا اور پھر بار بار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں والد کی عیادت کے لیے اور جس ان سنگھ کو کہتے ہیں تم ہٹ جاؤ تو وہ جو خون اور قتل و غارت ہوا وہ جرم کس کا تھا اور پھر مراد اور علمگیر اور شجاع کے مقابلے میں آکے لڑنا کوئی ایک موررخ اس کا انکار نہیں کرتا کوئی ایک موررخ بھی مذر کیا کریں تصویر بنانے والا جس کے ہاتھ میں پلم ہے اسے جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے اس سے دشمنی ہے اسی لیے معافر عالمگیر میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ بیگ وکیل سرکار رہا بے صدور جرم محبوس ساختا وضبت اموال و امتعاو فرمان دادند بغیر کسی جرم کے عیسیٰ بیگ جو نمائندے تھے سلطان اور اکزیب رحمت اللہ علیہ اس شہزادے کے ان کے والد شاہ جہان کے پاس بغیر کسی جرم کے ان کا ماز ضرد کر لیا گیا ساری چیزوں سے محروم کر دیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا پوری اس کاروائی میں دیکھ لو کہ دارہ شکو اور عالمگیر دونوں میں سے کس کا قصور زیادہ ہے بس ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بے قصور کون ہے ہم کہتے ہیں اچھ چلو جی تمہاری مان لیں زیادہ کس کا قصور ہے کوئی ایک وجہ بھی ایسی بنتی ہے کہ دارہ شکو کی یہ ساری حرکتیں جو تھیں اس کی توجیح کی جاتے ہیں کہ بڑا اچھا کام اس نے کیا اور یہ باتیں اتنی نقل کی جا رہی ہیں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں اور اندرے پہ کہ شاہ جہان بادشاہ کو اس نے باپ کو قدل کر دیا اور سب سے بڑھ کر دارہ شکو نے جو کرتوں دستوانے میں کیا وہ یہ کہ اس نے ایسا اپنا خط شاہ جہان بادشاہ کے خط سے ملا دیا تھا کہ شاہی فرمان جو جاری ہوتے تھے شاہ جہان کے دستخب یہ خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا اسی لئے دیکھئے شہزادہ مراد نے سجا بھائی ہے مراد سلطان اور انگریب کو خط لکھتا ہے اس سب تو دونوں شہزادے تھے اور مراد جو ہے اس دارہ شکو کے ہندو پن کی وجہ سے ہندو مت کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے کی وجہ سے یہ تو ہم تاریخ سے بھی بتائیں گے کہ دارہ شکو نے جب یہ کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو بچا لیتے عیسائیوں پر اتنا مہربان جرزوں میں جا کے عبادتیں کرنے والا دارہ شکو اور ہندووں کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا یہ بھائیوں کو نہیں بتا تھا سب کو بتا تھا اسی لئے مراد جو بھائی ہے اس کا وہ تو اسے لکھتا ہی ہمیشہ ہے کہ ملہد دین سے بے راہ اب دیکھئے بھائی بھائی کے نام خط لکھ رہا ہے تو دونوں شہزادوں نے اسے سے کیا بات شپی رکھنی ہے اور دونوں بھائی جبکہ ایک ہیں فوجے مطحب ہیں اور لڑائیے دارہ شکو سے تو مراد سلطان اور انفیب علمگیر شہزادے کو خط لکھتا ہے اور وہ جو ملہد ہے ملہد جو ہے دارہ شکو اس نے حضرت اقدس یعنی شاہ جہان بادشاہ ان کے خط کے ساتھ اپنا خط اتنا ملایا ہے کہ بہ مرتبہ کمال رسائندہ کمال حاصل کر لی ہے برفرامین دستخط خدمی کنند اور والد کی طرف سے خود ہی دستخط کر دیتا ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاہ جہان بادشاہ کی دستخط یہ خط مراد نکسی اور کو نہیں لکھا کہ ہم کہیں جھوٹ بول گیا ہوگا عوام کو نہیں لکھا کہ جمہوری حکومت ہوگی وہ تو اپنے بھائی کو لکھ رہا ہے اور بھائی کو بھی اس وقت لکھ رہا ہے جب دونوں ہم راض ہیں ہم درد ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کی حرکتیں دیکھ لو اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ بغاوت کریں اور اگر حضرتِ عالیٰ کا انتقال ہو گیا شاہ جہان کا تو ہم اپنے اپنی سلطنتیں الگ کر لیں اس ساری صورتِ حال میں اس کے علاوہ کیا ہو ستا تھا کہ دارہ شکو غالب آتا اور رنزیب مارا جاتا اور رنزیب غالب آیا اور دارہ شکو مارا گیا کچھ تو ہو نہیں تھا اور رنزیب یقینی طور پر جانتے تھے کہ ان بھائیوں میں سے کوئی این بھی تخت پر آ گیا تو میں مارا جاؤں گا اور نہ صرف وہ مارے جاتے مسلمانوں کی تقدیر بدل جاتی اور اگر دارہ شکو کے بعد سے وہ مت آ جاتی تو اب یہ جو اللہ کا نام ہے ہندوستان میں اور پاکستان اب جو ہے برزی صغیر اس کے بلاندورہ اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا اسی لئے مور رکین کہتے ہیں کہ آخر پہ شاہ جہان بادشاہ نے بار بار بلایا اور نہائی شفقت آمیز خط لکھے توفے بھیجے انعام بھیجے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے کہا بیٹو میں سلطنت تقسین کر دیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ دارہ شکو کو پنجاب اور قابل دے دیتا ہوں فانستان تک پنجاب سے لے کر حکومت لے لے اور دوسرے بیٹے مراد کو گجرات اور شجاع کو بنگال دے دیں اور عالمدیر کو ولی اہد بناتا ہوں اور پائے تخت کی سلطنت دلی کی حکمرانی عالمدیر لے لیں یہ سب کچھ تاریخ میں آیا ہے اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ پھر عالمدیر کیوں نہیں مان گئے تھے ایک مدت تک اس غور اور فکر میں ہم رہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے شاہ جہان تو مان کیوں نہیں رہتے اور پھر جب زیادہ مزید کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوا کہ اوہو یہ تو وہ حرکت کر رہے تھے بھلا باپ کو بھی عزیب دیتا تھا کہ بیٹے کے ساتھ یہ حرکت کرے آقل خان جو اور عزیب کے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھتا ہے اور اس کے بیانات بھی انتعید کی جانے کے قابل ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جب منصوبہ پہنچا پورا عالمگیر کے پاس اور انہیں بتایا گیا کہ والد نے یہ نام بھیجے ہیں شاہ جہان نے اور بہت زیادہ آپ کو محبت سے یاد فرما رہے ہیں اور بار بار آپ کو یاد کرتے ہیں تو عالمگیر سوچتے رہے کریں کیا دری اثناک آنہزلت سمیں مبادک با سخنانے بولت سگالان داشتا متردد بودن این اس وقت جب عالمگیر کو یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ سلامت بار بار یاد فرماتے ہیں تو انہیں پریشانی لاہا کوئی اب کیا کیا جائے جتنے ان کے دوست تھے اور جتنے ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا بلکل نہ جائیں شاہ جہان بادشاہ دارہ شکوکے اور اپنی بہن اور اپنی ویٹی کے اثر میں ہیں اور خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ پیش آ جائے اور سلطان اور انگیب خود باپ کی محبت میں تھے اور وہ چاہتے تھے چلے جائیں اور ہوا کیا اللہ کی طرف سے یہ چیز ہو گئی کہ نہردل خان ایک تھا وہ این اس رب سے وہ نکلنے والے تھے شاہ جہان کے در جانے کے لیے وہ پہنچ گیا اور اس نے ایک خط لاکے تھمایا اور کہا یہ خط ہے کہ آپ کے والد شاہ جہان بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ سے دارہ شکوک کو لکھا ہے ازراح اعتماد با کمال احتیاط بدو حوالہ پر مدند کہ اصلاً حد میرا بری راز موقوف نہ دا دے اور انہوں نے خود یہ خط بڑی احتیاط سے حوالے کیا کہ کسی کو اس خط کی خبر نہ ہونے پائے خبردار جو کسی کو خط پتا چلا کہ یہ خط میں اپنے بیٹے دارہ شکوک کو لکھ رہا ہوں اور یہ جلدی جاؤ وہ یلغار بدار الخلافت اور جلدی چلو دن لی اور جا کر یہ خط دارہ شکوک کو دیکھیں جواب لیا تو فرمان را کہ آن جناب رسانی دا جواب دیارت در نظر انور حضرت جہاں پناہی در آبود اور جو انہوں نے خط پڑھا تو شاہ جہان نے دارہ شکوک کو لکھا کہ بالکل مطمئن ہو کے دلی سے آگے نہ جانا ایسے نہ ہوں کہ لاہور سے لے جاؤ وہیں قیام کرو اور ہم افسارے کسی کا فیصلہ کر دیں گے اور کیا 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 یہ کہ ایک طرف یہ خط لکھا اور دوسری طرف ساری تاریخیں دیکھ لیجئے آپ کو یہ فیصلہ مل جائے گا کہ شاہ جہان نے ایک موتبر خواجہ سراکو اور انزیب کے بات پھیج دیا اب یہ خط انہیں مل چکا ہے اور اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ یہ کہ دارہ شکوک نے جو کچھ کیا تھا اس کے مطلب شاہ جہان بادشاہ اس خط میں دوسرا بیٹے کے نام لکھتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ سب نامناسب کیا اور بڑی بے سنجی اور نالائکی کی باتیں کی ہیں اس میں دارہ شکوک نے اگرچہ تمہارا بڑا بھائی ہے مگر بہت نالائکی کی حرکتیں کی ہیں اور ہم تو تم پر اقتدا سے ہی بڑی محبت کا صلوق کرتے ہیں تو جلدی میرے پاس پہنچو تاکہ سلطنت کا کوئی مشورہ کیا جائے اور اس اس طرز عمل کو بدلا جائے اور پھر بیگم صاحبہ یعنی جہارہ بیگم جو بادشاہ کے مزاج پڑھتی ان کے متعلق بھی بتایا کہ وہ بھی کتنا اعتماد کرتی ہیں شہزادہ عالمگیر جو تھے اس خط کو پڑھ کے جانے کے لئے قیاب اور اوپر سے یہ خط پہنچا تو پتا چلا یہ سارے مور رکھیم کہتے ہیں برزیر بھی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے وہ کہتا ہے منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ جوئی اور انگزید قلعے میں داخلوں تاتاری عورتیں جو چوکیوں کے اور پہرے کے کام پر مکاین ہوتی ہیں بڑی مضبوط مسلح عورتیں وہ سب کی سب بیقواق ٹوٹ پڑھیں اور انگزید پہ اور انگزید کو پتل کر دیں یہ جال بچ لیا تھا اور اگر اس دن اور انگزید سے لے جاتے تو یہ سب کچھ ہو جاتا سچ لکھا ہے مور رکھیم میں کہ جو جال شاہ جہان دارہ شکو کی حمایت میں اور انگزید کے لئے بچھارا تھا خود اپنے اپنی ذات کو پھسا گئے تھا اس کے بوجود عالمگیر کا یہ حال ہے کہ خافی خان کہتا ہے خلد مقام مقربر ارادہ دیدن پدر والا قدر با قصد معذرت و ذتماعت سے افو و تکسیرات از تقدیرات الہی اس کے بوجود عالمگیر نے معذرت کی افو اور تکسیرات کے ارادے سے باپ ملاقات کا ارادہ کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ والد اس حد تک بدگمان ہو گئے ہیں تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے انہوں نے اسے چھوڑ دیا اس زمانے میں شاہ جہان نے محابت خان جس پاس الار تھا قابل افغانستان میں خط لکھا اور لکھا چون فرزند مظلوم دارہ شکو بعد از شکست لاہور روانہ شدے میرا اپنے ظلوم بیٹا دارہ شکو شکست کھا کر لاہور روانہ ہو چکا ہے و مدد و رفاقت دارہ شکو بعد وہ لما پرداختہ اس کی مدد کرنی شئیئے میرے بیٹے دارہ شکو کی قابل خط لکھا جا رہا ہے کہ لاہور آ کر میرے بیٹا مظلوم دارہ شکو اس کی مدد کرو وہ ہر دو نابر خردار پردازد اور جو میرے دو نالائق بیٹے عالمگیر اور مراد ان کے انہوں نے اس کو شکست پر پہنچایا تاریخ اگر صحیح معنی میں دیکھی جائے تو پھر وہ کسی کے گھر کی نہیں ہوتی خود اور انزیب کہہ رہا ہے شاہ جہان کہہ رہے ہیں کہ منت لڑو اور دارہ شکو بھائیوں کے پیچھے پڑاو ہے اور پھر بھاگ کر شکست شرمنداؤ کے دلی پہنچ گیا اور لاہور جا رہا ہے تو قابل سے فوج اس کی مدد کے لئے آئے اور اور انزیب پھر بھی نالائق جس نے بھی تک کچھ نہیں کیا اور اور انزیب کے جتنے برے سے برے مور ریسینگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے بعد جب عالمدیل کو پتا ہے سلا کے والد میری جان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں تو انہیں اپنے بیٹے شہزادہ آزم کو بھیجا اور کہا ہماری خطائیں معاف ہوں اور پانچ سو شرپیاں اور چار ہزار روپے اس زمانے کے نظر کے طور پر بھیجے اور بیٹے کو کہا کہ دادا حضور کی حضرت پہ پہنچ کر یہ پیش کریں اور بڑی کسرت سے توفے بھیجتا رہا اور یہاں تک کہ جب بادشاہ بن گیا تو مولکین کہتے ہیں کہ سلطنت کے بڑے بڑے امور میں اور انزیب اپنے باپ سے اگرچہ وہ قید تھا لیکن مشورے کرتا تھا لکھا ہے کہ مصر پیر و مرشد پیر و مرشد کی ہدایتوں کی جیسے مرید اتباع کرتے ہیں اور انزیب سلطان بننے کے بعد بھی شاہ جہان بادشاہ کو اگرچہ اس نے اپنے باپ کو قید میں رکھا تھا اور ہر طرح کی سہولت دے دی تھی لیکن ملک کے بڑے بڑے امور ان سے پوچھ کے کام کرتا تھا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ شاہ جہان جیسا بھی تھا مگر اس کا علم اس کا تجربہ اس سے اور انزیب میں فائدہ اٹھایا ہے اور وہ قید ایسے ہی دھوڑا تھی کہ جیل میں ڈال دیا اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ شاہ جہان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا پر شاہ جہان نے اور انزیب کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنی پوتی یعنی دارہ شکو کی بیٹی اس کو حکم دیا کے جاؤ اور چچا کے پاس دو اور کہا میں اپنی پوتی کو بھیج رہا ہوں تمہاری بھتیجی کو اور یہ بیٹی تمہارے گھر میں رہے گی یہ ہماری طرف سے اسے اعتماد کا اظہار ہے جو ہم تم پر کر رہے ہیں اور پھر وہ جواہرات جن کا ایک مرتبہ تم نے ہم سے تقاضہ کیا تھا کہ ہم تمہیں بیویں اور میں نے انکار کر دیا تھا کہ کوٹ کے چھوڑا کر دوں گا مگر اور انزیب کو نہیں دوں گا ان میں سے بعض جواہرات بیٹے میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں اگرچہ تم نے بغاوت کیا ہے لیکن تمہارے حق میں دعای خیر کرتا یہ ہے حال اور انزیب نے اتنا اچھا سلوٹ کیا یہ وہ چیزیں ہیں اس لیے دارہ شکو اگر وہ غالب آتا تو پھر اس کے بعد ہوتا چاہا ہندوستان میں وہی دور واپس آنے کی کوشش ہو رہی تھی جو اکثر بادشاہ نے کیا تھا اور پھر جو حکومت اس کو ملی ہے تو کچھ نمونے اس کے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ عالمگیر واقعی عالمگیر تھا کتنے ہی ٹیکس تھے جو پردے صغیر میں ناجائے سور پر چل رہے تھے اور وہیہ کلمت سارے آتے ہی اس نے منصوب کر دی چنگی پاندری کے نام سے یعنی مکان کا ٹیکس تو غانہ ایک ٹیکس تھا ایک سکرانے کے نام سے ٹیکس تھا اسی ٹیکس ایسے تھے جو مغل بادشاہ ایک آیا تو اس نے لگا دیا دوسرا آیا اس نے لگا دیا پھر کچھ شہزادوں نے لگا دیا اور ان کی آمدنی ہوتی تھی خافی خان جیسا متاثر مولخ بھی لکھتا ہے کہ کروڑوں روپے کی آمدن ہوتی تھی ہر مہینے کی اور انزید نے آتے ہی کلمتھایا اور سارے ٹیکس موقوف کر دی وہ انہیں کہا عوام سے پیسہ لینا اس طرح سے جائز نہیں اس کو کوئی نہیں سامنے بیان کرتا کہ کروڑوں روپے جو اکبر بادشاہ کے دور سے چلے آتے تھے اور انزید نے عوام کی سہولت کے لیے منصوب کر دیئے اس کو کوئی نہیں کہتا اور اس کو کہتے ہیں کہ ہندووں پر ٹیکس لگا دیا انصف پہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لین پول جو رہا ہے اس نے بڑی ڈیٹیلز سے ریپورٹ دیئے اسپیٹ اف انگلش مورل رکھتا نا تو جورپنز جو تھے ان کیا تو ٹیکسز کا نظام بہت عالی تھا اس زمانے میں بھی عوام کو ہوت خون چوستے تھے جھونکے لگی بھی تھی تو وہ تو یہاں اندوستان بھی جب آئے ہیں تو وہ دیکھتے رہے کہ کس کے زمانے میں کتنا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا تو پتا چلا کہ اتنے ٹیکس لگانے کے بوجود لین پول کہتا ہے کہ اکبر کے زمانے میں ایک کروڑ نوے لاکھ پاؤنڈ ملتے تھے انگلش پاؤنڈ شاہ جہان کے زمانے میں جب زیادہ ترکی ہوئی تو دو کروڑ ستائیس لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ آنے لگے اور عالمگیر نے آکر جب اصلی قسم کے ٹیکس مختلف صوبوں میں اور سرکاری طور پر معاف کر دیے تو عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں یہ ترکیب ہوتے ہوتے چار کروڑ پاؤنڈ تک پہنچ گئی اس زمانے کا ہندوستان کے مطابق ساٹھ کروڑ روپیہ ہر سال وصول ہوتا تھا اور عالمگیر کے زمانے میں جتنی یہ پہتے وصول ہوئے ہیں وہ اسی ٹیکس معاف کرنے کے بعد بھی اتنی تو آمدن اتنی کمائی تو آج حق نہیں ہوئی عالمگیر کی حدود حکومت بڑھ گئی تھی ہیدر آباد، بیجاپور، آتھام، چاکگام، طببت، نیپال کے علاقے یہ سب آ گئے تھے لیکن جتنا رقبہ عالمگیر کے زمانے میں بڑھا ہے ٹیکسس سے کہیں زیادہ بڑھا ہے تو اس کی کوئی توجیر نہیں گی جا سکتی سوائی اس کے کہ عالمگیر کے انتظامات بہت اچھی ہو گئی تھے سلطان اورمزیب رحمت اللہ علیہ سے پہلے مغل بادشاہ بڑے بڑے عمراء جن کے درباروں میں رہتے تھے جو بڑے بڑے گورنر تھے بڑی بڑی حیثیت کے لوگ تھے ان کے انتقال کے بعد گورنمنٹ میں جتنی چیزیں انہیں دی ہوتی تھیں وہ سب کی سب ضبط ہو جاتی تھی انتیاب کرتے تھے جب ہی حکومت میں جو کچھ نے دیا تھا وہ واپس پھیج تو لیکن سوچنے کی بات ہے کہ باپ نے تو ساری زندگی مغلوں کے لیے لڑتے محنت کرتے مجاہدہ کرتے بادشاہوں کی بادشاہ کی حفاظت کرتے گزاری اور اس کا دم نکلا اور اولاد سے ساری چیزیں چین لی گئیں سب سے پہلے یہ شخص ہے جس نے جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں گزاشتنے متلوقات امرائے ازام کہ جو بڑے بڑے امراء تھے ان کی جو متلوقات تھی چھوڑ جاتے تھے ان کے لیے سب سے پہلے اور انزیب نے یہ جاری کیا کہ آئندہ سے اب سے جس کو جو چیز دے دی ہے وہی چیز آگے کو اس کی اولاد میں وراست میں منتقل ہوگی حکومت سے واپس لینے کی حق دار نہیں ہے یہ شریعت کا وراست کا قانون تھا اور انزیب نے جاری کیا یہ کیوں نہیں سامنے لاتے اور انزیب نے وہ کام کیا کہ خلافہ راشدین رضی اللہ عنہ کے بعد اور انزیب جیسا آدمی ہیں جو یہ کام کر سکتا تھا درمیان کے یہ ایک ہزار سال میں شاید ابھی تقل نہیں ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا عالم جیز نے دس سو بیاسی ہجری میں فرمان نافذ کیا شاہی فرمان ہر جگہ پہنچا اور کہا کہ کوئی آدمی ہماری مملکت میں اگر بادشاہ یا شہزادوں یا حکومت کے خلاف کسی بھی کارندے کے خلاف کوئی قاضی کیا اپیل دعویٰ کرنا چاہتا ہے مقدمہ کرنا چاہتا ہے تو اسے آزادی ہے اور ہمارے خلاف جو بھی وکیل آئے گا اس کا خرچہ بھی ہم دیں گے دیکھا آپ نے انہوں نے عوام سے کہا ہندو مسلمان سب سے انہوں نے کہا ہمارے خلاف خاضیوں کے پاس چاہو کورس میں اور بالکل درو نہیں جو تمہارے وکیل کا خرچہ ہوگا جو مقدمے بھی پیسہ ہوگا حکومت فرام کرے گی ہمارے خلاف بولو کس وجہ سے اس کی بچہ خافی خان لکھی ہے کہتا ہے کہ وکیل شرعی از طرف آن بادشاہ داد اگر برائے جواب خلق اللہ کہ دسترس برسیدن حضور نداشتہ باشن کر حضور بلاد دور و نزدیک مقدر ممائن اللہ کی مخلوق کے حقوق تباہ نہ ہو جائیں احسنہ ہو کہ بادشاہ دور ہے اور کوئی آدمی اپنی فریاد اس تک پہنچا نہیں سکتا تو اسے انصاف نہ ملے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اپنے اپنے ہاں دعوے کرو ہمارے خلاف اور ہم سے اپنے حقوق وصول کر لو اصل بات اللہ کا خوف تھا اللہ تعالی کیا پہنچ گے کیا جواب دینا ہے حکومت کرنا سے اتنی آسان نہیں اسی لئے الفرنسٹن اس نے اپنی کتاب سیاہ کر دی ہے اور انزیر کی مخالفت میں لیکن کہتا ہے ایک زگاہ کے تنہ تنہا یہ شخص حکومت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی دیکھتا تھا اپنے لشکر کے نقشے بھی سوچتا تھا ہدایتیں بھی جاری کرتا تھا پتھانوں کے ملکوں میں سڑکوں کو جاری کرانے ملتان اور آگرہ میں فساد ہو گئے ان کو دبانے کے لئے تندھار دوارہ حاصل کرنے کے لئے یہ سارے کام وہ ایک اکیلا شخص کرتا تھا وہ کہتا تھا لکھتا ہے ایک جگہ کہ ازداد کا مجموعہ ہو گیا ہے محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے سادگی بھی ہے اور گرب جوشی بھی ہے اور بولا بھالا آدمی بھی لگتا ہے اور نہائی بزہین بھی ہے اتنی زدیں ایک دوسرے کے برعکس چیزیں اس شخص میں جمع ہو گئی ہیں کہ جندوستان کی حکومت سنبھالنے کے قابل یہی تھا بادشاہ ہونے کے بوجود اس نے یہ لکھا کہ کوئی نظر و نیاز مجھے نہیں دی جائے گی اور اگر آپ نے پڑھا ہو تو جہانگیر اپنیتوں اس کے جہانگیری میں بڑے مصدر سے ذکر کرتا ہے کہ آسلان جو فاشہ زیادہ اس نے میرے لئے یہ چیز لائے یہ چیز لائے یہ چیز لائے اور مغلوں میں پیسہ پہندوستان میں بے فہاشہ تھا اور محبت سے ہی لوگ پیش کرتے تھے وہ ذرا محبت سے کوئی چیز لے کے آتے تھے کرونوں تک کے نظرانے پیش کیے جاتے تھے بادشاہوں کو اور رنگزیب آلمگیر رحمت اللہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بہت برا طریقہ ہے اور اس کے ذریعے خوشامت پیدا ہوتی ہے یہ طریقہ بند کیا جائے اور آندہ سے میں کوئی توفہ کو کسی سے بھی قبول نہیں کروں یہ کہ آلمگیر جکاز نامی ہیں اس شخص اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کیریئر کو دیکھیں اس نے ان کی زندگی پہ لکھا ہے اور کہتا ہے میں نے آلمگیر کو خود دیکھا اچھتر برس کی عمر ہو گئی تھی صاف اور سفید ململ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں اس کے لاکھی تھی اور امیروں کی شرمٹ میں کھڑا تھا اور پگڑی میں زمرت کا بڑا ٹکڑا لگایا ہوا تھا اور عام عوام کے لئے دروازے کھلے تھے جو کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کام ہے تو اردنیا لیتا تھا اور اینک اتار کے رکھتی اور خاص اپنی ہاتھ سے دستخط کرتا تھا اور صاف صاف اس کے چہرے سے خوشی ٹپکتی تھی کہ عوام آکے اپنے مسائل دیان کر رہے ہیں اور پھر اورنگزیب کا یہ حال ہو گیا کہ جب وہ فاری ہو جاتے تھے مختلف مہمات تھے تو دن میں تین دفعہ دربار عام کرتے تھے صبح دوپہر اور شام اور کہتے تھے دروازے کھول دو ملک کے کسی عصے سے کوئی آئے مت رکو اور لوگوں کو اپنے حقوق مجھ سے لینے بھی مرزا کام بخش بڑا چہیتا بیٹا تھا بڑی محبت تھی اس کے سپاہیوں پہ قتل کا ازام آ گیا اور عالمیر نے کہا کہ اچھا کام بخش کے سپاہیوں نے قتل کر دیا ہے اور عالمیر کو اتنا بیالہ لگتا تھا کام بخش کہ تبھی اپنے سے جلا نہیں کرتے تھے اور بلا نہیں جا اور کہا کہ کام بخش کو بھی اور ان سپاہیوں کو قید میں ڈالو جب تک کہ اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے عوام نے کہا ہے کہ ان کی غلطی ہے تو شہزادہ صبح حکم ہوا اور شام نہیں ہوئی کہ جیل میں ڈال دیا خود پریشان ہوئے اور انگزیب اس لیے کہ محبت تھی نہ بیٹے سے مگر انصاف کا یہ حال کس حد تک اس شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں دس سو پچاسی ہجری میں اور انگزیب بادشاہ نے سفر کیا راول بندی کا اور حسن عبدال پہنچے یہاں سے اور حسن عبدال کے سفر میں سلطان اور انگزیب یہاں راجہ بازار رکھے جہاں پر قلعہ تھا اور پھر وہ حسن عبدال پہنچے اور حسن عبدال جب پہنچے تو شام ہو گئی ایک دن ایک باغ میں تھہرے اور باغ کی جو دیوار تھی اس کے نشے گڑیا کا مکان تھا اور پنچکی تھی پانی چلتا تھا باغ میں اور آگے جا کے وہ چکی کو چلاتا تھا ناج پستا تھا بوڑی عورت کی اس کی آمدن تھی اور انگزیب کے ساتھ اتنے آدمی تھے کہ وہ پانی روکنا پڑا اپنی ضرورت سے اور پنچکی بند ہو گئی اور کسی میں جا کر عالمگیر بادشاہ کو شکایت تھی کہ جناب ایک دن کے لئے فوج نے پانی روکی ہے انہوں نے پانی کھلوا دیا اور رات تو جب کھانے کے لئے بیٹھے تو معاصر عالمگیری میں آتا ہے کہ انہوں نے دسترخان سے دو بڑی بڑی دشنز اٹھائیں جن میں چاول تھے سب چیزیں تھی اور اس کے ساتھ پانچ اشرفیاں اپنے ساتھ بیٹھ ہوئے ایک دوست شیخ ابول خیر کو دی اور کہا جا کر اس گوڑیا کو دے میری طرف سے یہ کھانا دی اس کے ساتھ پہنچاؤ پیسے بھی پہنچاؤ اور معذرت کرنا چور انگریب کی آنے کی وجہ سے افتن اکدال میں یہ تکلیف آپ کو پہنچی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر اور ایسا آدم بادشاہ کے سب ہو ہوئی تو بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے معافر عالمگیری میں کہ چین نہیں آیا اور جب لوگوں کی آمد شروعی تو پالکی بھیجی اور کہا بڑیا کو بٹھاؤ اور لے کے آؤ اور جب وہ آئی تو فرمایا میرے گھر میں بھیجتے خواتین ملی انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ریاہ کا بہت خیال کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کل جو ہماری وجہ سے آپ کا پانی رک گیا تھا اور نقصان ہوا ہے اس کے لیے ورات پریشان رہے ہیں تو آپ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں اس نے کہا دو بیٹی ہیں اور دو بیٹی ہیں اور شادی نہیں اور انسیب رحمت اللہ علیہ کی گھر والوں نے بیٹیوں نے اور اہلیہ نے اور جو لوگ تھے انہوں نے دو سو روپے اس سمانے میں اسے دیئے اور شہزادہ یہ سلطان اور انسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے اپنے گلے سے ہار اتار کے سونے اور جوہ رات کے بھوڑی کو دے دیئے اور کہا والد پریشان تھے آپ یہ لے جائیے آپ ہم سے ناراض نہ اور انسیب نے کہا ہمیں حسن عبدال میں تھہرنے یہاں مت تھہرو اس بھوڑیا اسے قصور معاف نہیں کرا پائیں یہ تہیں اور چلو اور کچھ فاصلے پہ جا کے خیمیں لگوائے اور تین دن کے بعد پھر بلوایا اور کہا تمہاری میں نے سنے بیٹی ہیں دو یہ لو دو ہزار روپے اور اپنی بیٹیوں کو جا دینا اور شہزادوں کو بلایا اور کہا اس کا دن دکھا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ضروری ہے اور اس کو ہم نے پانی کی روکنی کی بنا پر تکلیب دیئے اس کی خدمت کرو اور شہزادوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ دے دیا اور معاصر عالمگیری میں لکھا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یعنی ایک تین چار دن میں وہ بڑیا کہاں سے کہاں جا پہنچی اور کتنی زمینیں اس نے خرید لی یہ سب کچھ کیا تھا خدا کا خوف تھا جو اس آدمی سے کرا رہا تھا اس پہ نظر نہیں جاتی اکبر بادشاہ نے جو درشن کا طریقہ شروع کیا تھا اور انزید میں سے ختم کر دیا یہ پہلی نشست میں بھی گزرا ہے اتنے واقعات ہیں اتنے واقعات ہیں اس کس چیز کے مطلب کہا جائے کہ اس اللہ کے بندے میں کیا کیا خوبیاں تھی مارک سو ترہ سو سات میں اس کے انچے کال ہوا تھا اٹھارہ سو سات انی سو سات اور یہ اگلے سال میں بیس سو سات آ گیا تین سو برس